یاد رکھیں میرے پیارے آقا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں خواتین اسلام کے لئے خاص طور پر سب سے زیادہ آج کے دور میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسرس سے گناہوں سے بچیں کسرس سے گناہوں سے بچیں دوستانا یارانا تعلقات بے حیائیاں ادھر ان کے شوہروں کے ساتھ بھومنے نکل گئیں ان کے دوستوں کے ساتھ چلی گئیں یہ سب بند کرو آپ کو میں بتاؤ قرآن مقدس نے کیا فرمائے گھر کے وہ بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں بالغ ہونے کے قریب ہیں بالغ نہیں ہوئے بالغ ہونے کے قریب ہیں قرآن کہتا ہے ان کو بھی تین وقتوں میں اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یعنی بیڈروم میں ماں باپ اس بیڈروم کے اندر سوتے ہیں بچے باہر سوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ تین وقتوں میں وہ بچے بھی جو بالغ ہونے کے قریب ہیں گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں ایک فجر کی نماز کے بعد ایک زہر کی نماز کے بعد اور ایک رات کو وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں اس لئے کہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں گھر کی عورتیں اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے دوپٹہ اتار دیتی ہیں فری ہوتی ہیں لیکن وہ بچے جو بالغ ہونے کے قریب ہیں ایسے بچوں کو ان وقتوں میں بھی آنے کی اجازت نہیں جبکہ بالغ نہیں ہے پھر بھی تو وہ عورتیں جو بے دھڑک اپنے شوہر کی غیر موجود کی میں شوہر کے دوستوں کو بلاتی ہیں وہ عورتیں جو شوہر کے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہیں وہ عورتیں جو عام انسانوں کے ساتھ ملنا ملانا پسند کرتی ہیں اللہ اکبر ان عورتوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں آئی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے عورتوں کو بھی خاص طور پر تاقید فرمائی کہ صدقہ دیا کرو ام المؤمنین حضرت آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عورتوں سے اے عورتوں صدقہ دیا کرو کہ میرے آقا فرماتے تھے کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے اور میرے آقا نے مجھ سے ارشاد فرمایا ام المؤمنین کہتی ہیں کہ آئیشہ تم سے ہو سکے تو خجور کی ایک گھٹلی بھی صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ